بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جمعینیوں نے ہمارے اللہ کے بارے میں سکتہ ہوں اور ہمارے ساتھ ہوں ہمارے ساتھ ہیں زبیر صاحب اور وہ آئی تی ایکسپرٹ آج کا ایک نئی تام ہا رہی ہے جیٹ جی پی ٹی ٹھیک ہے میں بھی کچھ لوگوں کو اس کا آئیڈیا ہو کچھ کو نہ ہو لیکن یہ بڑی زبردست ٹیکنولوجی ہے تو زبیر صاحب اسے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو دیگر جو ایشیوز ہمیں ہیں جن کو ہم فیس کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ تو ابھی میں ریکویسٹ کروں گا زبیر صاحب سے سر پلیش شیئر یور سکرین اور آپ کو سٹارٹ پلیس تینکیو تیس سب بیفور شیئرنگ مای سکرین میں پارٹیسپنٹس کو کچھ سوا طرح گائیڈ کر دوں کہ آج کا سیشن ہمارا دو تین جیزوں پہ مشتمل ہے ایک تو یہ ہے کہ انفرمیشن سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگوں نے پریویسلی ڈسکرس کی تھی لیکن کچھ جنرل ٹرمز ہیں جو کہ ابھی بھی ہمیں ایسی کی ضرورت ہے ایک وہ ہوگا پھر میں یہ پارٹیسپنٹس کے سامنے ایک ڈیمو کر کے انہیں دکھاؤں گا کہ کس طرح لازٹ ٹائم ہم نے ذکر کیا تھا کہ لوگ لنک پیج کے اکاؤنٹ کمپرومائز کرتے ہیں یا اکاؤنٹ ہیک کرتے ہیں تو وہ کس طرح ہوتا ہے چھوڑا سا ڈیمو کر کے دکھاؤں گا سیم وے اب جی پی ٹی کو بھی ڈسکرس کریں گے ایردین کے جی پی ٹی کیا ہے پھر اگر کوئی کوئی کنفرم کر دیجئے کا کہ میری سکرین نظر آ رہی ہے آپ کو مجھے کنفرم کر دیں میری سکرین نظر آ رہی ہے جی جی سر جیز ویس سکرین is visible information security awareness yes تو آج ہمارا جو ایک فوکس پوائنٹ ہے that is awareness information security اسے ہم cyber security awareness بھی کہتے ہیں اور اس کے بارے میں ایسا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں گے یہ صرف ایک ایسے بندے کو جو کہ professional ہے اس کو چاہیے ہوتی ہے یہ training ہر ایک کو required ہوتی ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جسے ہم کہہ سکے کہ یہ training required نہیں ہے so before moving on training i would like to introduce myself میرا نام ہے مرزا محمد زبیر جرال اور basically میں belong کرتا ہوں راول پنڈی سے اور previous almost four five six years سے میں information security and cyber security کی domain میں کام کر رہا ہوں میں نے یہ ایسا trainer بھی کام کیا ہے ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ different بڑی organizations کے ساتھ جس میں اکری بینک ہے این وائ ہے ان بوکس ہے اس کے ساتھ کام کیا ہے currently میں ایک دبائی کی organization کے ساتھ as a cyber security consultant کام کر رہا ہوں تو اب ہم formally move ہوتی ہیں اپنی training کی طرف تو آج کے training میں کچھ topics ہیں کہ جو کہ ہم cover کریں گے کہ کیوں information security awareness important ہے اسی طرح social engineering کیا ہوتی ہے fishing wishing کیا ہوتی ہے malware جسے ہم جو common terms میں وائرس کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے تو یہ all content ہم cover کریں گے one by one اور ہم a quick go through دیں گے slides are very much in like there are a lot in numbers but we'll give a quick go through so سب سے پہلے ہم آتے ہیں جی security awareness کیوں ضروری ہے security awareness ضروری ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے آج کل کے دور میں وہ ہے technology کا evolve کرنا آپ کو پتہ ہے کہ آج سے اگر ہم کچھ حفظہ پہلے تک چلے جائیں like اگر ہم 2004-05 کی بات کریں تو mobile phone اس time پر اتنے common نہیں تھے پاکستان میں خاص کر smartphone کی اگر بات کی جائے abroad تو کافی ساری چیزیں تھیں لیکن پاکستان میں اس time پہ بھی لوگ touch phones استعمال نہیں کرتے تھے back in 2004 2003 اس time میں لیکن جیسے جیسے technology کا evolution ہوا technology میں increase آنا شروع ہوا different technologies آئیں جیسے 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 mobile phones آم ہوئے اسی طرح جیسے جیسے website کی number زیادہ ہونا شروع ہوا online چیزیں move ہونا شروع ہی تو وہاں سے نا ایک security کا ایک پہلو بھی سامنے آیا کہ جب لوگوں کے ساتھ scams ہونا شروع ہوئے frauds ہونا شروع ہوئے تو وہاں پر ایک آیا جی کہ اب ہمیں ایک security hygiene کی طرف ایک security perspective کی طرف بھی دیکھنا چاہیے اس کے بغیر کوئی گزارہ نہیں ہے اور previously یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ security کی طرف اسنا توجہ نہیں دیتے تھے سو سب سے پہلے یہ ہے کہ security awareness training یا security awareness important کیو ہے ہم اگر ایک general perspective میں دیکھیں تو اگر ایک layman کے طور پہ ہم سوچیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ نہ چند چیزوں کو نہ consider کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ چیزیں استعمال کرنی تو that is enough to make us secure just like ایک میں common سی example لوں ایک laptop ایک کوئی آہ بندہ لیتا ہے تو وہ جب laptop آپ لے کے اسے use کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ یہی کرتے ہیں جی کہ اس کے اوپر antivirus install کرو تاکہ اس کے اندر آہ virus نہ آ سکے system کے اندر تو تو جو common اور سب سے weakest چیز ہوتی ہے وہ ہم کہتے جی کہ جو پہلی line of difference ہم کہتے ہیں جی کہ antivirus install کر لو اور وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جی کہ یہاں پر ہمارا کام finish ہو گیا ہم نے antivirus install کر لیا ہم نے سب کچھ کر لیا تو ایسا نہیں ہے کیوں کہ سب سے پہلی چیز جو security میں کہی جاتی ہے کہ ہی جاتی ہے جی کہ technology صرف اکیلے آپ کو protect نہیں کر سکتی آپ نے سب سے اچھی company کا antivirus لگا لیا آہ سب سے اچھی company کی firewall لگا لی اس طرح کی چیزیں کر لیں اور آپ کہیں جی کہ ہم purely protect ہو گئے ہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کیونکہ attacker ہمیشہ اس جگہ پہ جاتا ہے جہاں پر اسے کوئی weak link ملتا ہے اگر مثال کے طور پر اگر ایک میں جنرل ایک مثال دوں تو ایک کسی بھی آپ ایک company کا دفتر کہہ لیں یا کسی بھی ادارے کا دفتر کہہ لیں اگر اس ادارے کے دفتر نے اپنے front gate کے اوپر چھے security guard بٹھائے ہوئے ہیں لیکن پچھلا gate ان کا خالی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو attacker ہوگا وہ front gate پہ جائے گا یا back gate پہ جائے گا obviously وہ back gate پہ جائے گا جہاں پہ اسے پتہ ہے کہ یہاں پہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا تو یہاں سے میں easily انٹر ہو سکتے ہو rather than اس جگہ سے جانے کے جہاں پر اسے چھے guard اور lady بیٹھے ہوئے ملے تو یہی یہاں پر ہے کہ آپ جتنے مرضی control لگا لیں لیکن جب تک جب ایک انسان غلطی کرنے پر آتا ہے تو اس غلطی کے صرف غلطی کی بنیاد پہ تمام controls fail ہو جاتی ہیں اور آپ compromise ہو جاتی ہیں تو human جو ہے وہ ایک factor ایسا ہے security کے اندر کے جو کہ سب سے weak factor ہے کہتے ہیں کہ fire wall کو anti virus کو bypass کرنا تھوڑا سر مشکل ہے لیکن human کو bypass کرنا آسان ہے کیونکہ human compromise ہو جاتی ہیں اسی طرح social engineering social engineering ہے کیا چیز basically social engineering میں ہم لوگوں کو منفلے کرتے ہیں لوگوں کو ہم جیسے ایک پاکستانی عام زبان میں کہتے ہیں جی کہ بے وکوف بنانا تھگنا یہ ایک ہم اپنی normal language میں کہتے ہیں کہ جی کہ کسی کو تھگ لینا اس طرح کا کام جو ہوتا ہے اب یہ کسی کو بے وکوف کس طرح بنایا جاتا ہے اس کو different طریقوں سے اس کو manipulate کر کے اسی طرح کسی سے ہم نے کسی سے کوئی secret information ہم نے gain کرنی ہے تو وہ کس طرح ہم gain کرتے ہیں اس کے ساتھ friendship کر کے یا اس کے ساتھ تعلقات بڑھا کے ہم secret information gain کرتے ہیں تو this is what we call social engineering کہ بھئی آپ نے different techniques لگائی اور کسی بندے کو آپ نے manipulate کر کے اپنے مطلب کی information اسے نکلوا لی جو کہ آپ بعد میں کسی بھی غلط کام کے لیے use کر سکتے ہیں کسی fraud کے لیے use کر سکتے ہیں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے use کر سکتے ہیں کسی چیز کو access کرنے کے لیے use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح یہ اب کر آپ پلائیز میں دیکھیں تو آپ کو نیچے ایک چند چیزیں نظر آ رہی ہوں گی کہ جیسے for example یہ bank of america لکھا ہو ہے کہ بھئی ایک email کی گئی ہے کسی بندے کو bank کی طرف سے اٹھا گیا جی کہ آپ کے bank account کے ساتھ کوئی ایسی ہمیں مشکوک activity نظر آئی ہے تو آپ اپنے account پہ login کریں نیچے ایک link دے دیا گیا اسی طرح اب یہ ہے یہ ہے جی کہ آپ کو call آتی ہو example ایک بندہ اگر کسی دفتر میں کام کر رہا ہے اور اس کو call آتی ہے system administrator کی طرف سے جی کہ بھئی میں آپ کا company کا system administrator بات کر رہا ہوں آپ کے account کے ساتھ مسائل ہے مجھے اپنا password بتائیں تاکہ میں backend سے آپ کا password reset کر سکتوں ٹھیک ہے جی اسی طرح آپ اگر کسی کو آپ اپنا نام بتا سکتے ہیں for example جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہو گیا کہ جب آپ website کے اوپر account بناتے ہیں جا کے تو ان accounts کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے کچھ security questions کیے جاتے ہیں جس کو آپ answer یاد رکھنا ہے اگر آپ کبھی password بول جاتے ہیں تو reset کے لیے وہ security questions جیسے آپ کی mother کا name ہو گیا آپ کی کسی pet کا name ہو گیا آپ کا first school attended ہو گیا آپ کا place of birth ہو گیا اس طرح کے questions تو جب آپ اپنے اس طرح کے questions کی answer کسی کو بتا دیتے ہیں تو وہ later on آپ کے use ہو سکتے ہیں آپ کے accounts کو access کرنے کے لیے so یہ ہم اس کو کہتے ہیں social engineering اب اسی طرح یہاں پر ہے just a click and game over یہ basically کہا جاتا ہے fishing کے لیے آج ہم ابھی fishing کا practical بھی دیکھیں گے کہ fishing کی کس طرح جاتی ہے اور fishing کے اندر کیا کیا چیزیں involved ہوتی ہیں تو fishing basically ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی بھی بندے کو ایک کوئی ایسی email بھیجو جس کو وہ سمجھے کہ یا یہ صحیح email ہے اور صحیح جگہ سے آئی ہے اور وہاں سے اس email کو use کرتے ہوئے آپ اس کی data کو اس کی sensitive information کو آہ نکال لو اپنے purpose کے لیے اور یا پھر اس کا دوسرا purpose یہ بھی ہو سکتا ہے کہ information نہ نکالو لیکن اس بندے کے system کے اوپر ایسا virus ایسا malware بھیجیا جائے کہ جو اس کے system کو یا تو damage کر دے اس کی fires کو corrupt کر دے یا اس کے system کے اوپر جا کے silently install ہو جائے اور آہستہ آہستہ آپ کو information بھیجنا شروع کر دے تو this is what called fishing اور fishing کے اندر ہم لوگ زیادہ تائیہی کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے credentials اور آپ کے system کو compromise کرنے کے لیے یہ کی جاتی ہے بیسی کے لیے آہ یہ term fishing جو ہے یہ نکلی ہے fishing سے f ish fishing fishing میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک بندہ مچھلی کے شکار پہ جا رہا تو وہ مچھلی کو پھنسانے کے لیے کیا کرتا ہے وہ کنڈی ڈالتا ہے کنڈی ڈال کے جیسے مچھلی کنڈی پہ پھستی ہے تو وہ اس کو واپس کھینچ لیتا ہے تو same case یہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ شکار کے سامنے ڈالا ڈالا جاتا ہے ای میل کی صورت میں کہ بھئی ای میل کی صورت میں اسے کچھ ایک activity بھیجی جاتی ہے اور اس کو وہ اسے کیا جاتا ہے کہ بھئی وہ کوئی نہ کوئی اس کے اوپر action perform کرے گا یا link پہ click کرے گا یا کچھ information اس کے اوپر دے گا اور this is what we call fishing اب یہاں پہ کچھ یہ مثال مثالیں ہیں fishing کے تو میں اگر پھورا تھا اس کو zoom کروں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چند indicators ایسے ہیں جو کہ بتائے گئے ہیں کہ بھئی آپ کس طرح ایک fishing email کو identify کر سکتے ہیں کہ یہ email fishing email ہے یا یہ fake email ہے تو سب سے پہلے اگر میں یہ paypal کی مثال دوں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر پہلا point ہے fake sender domain سب سے پہلے تو آپ نے جب بھی آپ کو fishing mail آتی ہے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس mail کے اندر جو sender کا address ہے نا وہ آپ نے mass check کرنا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر جیسے paypal لکھا ہوئے لیکن جب آپ اندر اس کے email address کی طرف move on کرتے ہیں تو اس email address کے اندر آپ کو جوا کے پتا لگتا ہے کہ یا اس email address کے against کیا یہ واقعی ہے کہ نہیں ہے دوسری چیز suspicious subject and content ٹھیک ہے جی اچھا جب آپ content کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر content کے اندر کافی اگر fishing emails کے اندر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی بہت ایسی grammar mistake کی جاتی ہیں جو کہ local services یا companies کی طرح سے جب ایسی کوئی mail آتی ہے تو اس میں grammar proper ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ improper grammar کے ساتھ وہ email بیجیں تو bad grammar بھی ہوت سکتی ہے اور آپ کا content بھی suspicious ہو سکتا ہے جاتی ہے اب اس میں لکھا ہوئے subject میں your account has been limited the to restore your paypal account you need to login into your account اب normally ہوتا یہ ہے کہ جب banks یا financial services کی طرح سے کوئی بھی email آتی ہے تو اس میں کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی link share نہیں کیا جاتا کہ آپ نے اپنے account کو set کرنا ہے تو اس link پہ click کریں آپ کو ہوتا کہ اگر آپ کے account کے ساتھ پہ مسئلہ ہے آپ directly help line پہ call کرتے ہیں بینک کی اور وہاں پہ call کر کے اپنی جو بھی معاملات ہے وہ دیکھتے ہیں rather than this کہ آپ کو کوئی link دیا جائے کہ اس link پہ click کریں اور وہ آپ کو آگے قائد کرے گا اچھا اب دوسری چیز یہ ہے کہ آپ چوتے پہ دیکھیں تو hovering over the link suspicious url reveals to it اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر تو سامنے آپ کے لکھا آگا ہے login your account now لیکن اس کے لئے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیتے ہی آپ اپنا cursor اس کے اوپر move کرتے ہیں تو ایک چھوٹا سا pop up سامنے آ جاتا ہے ایک window چھوٹی سی سامنے آتی ہے تو وہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ بھئی اس link کے اوپر جس کے اوپر آپ جا رہے ہیں click کرنے اس کے پیچھے کون سا link ہے جیسے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے یہ ip address چھپایا گیا تھا کہ ہوتا کیا کہ جیسے آپ اس کو اوپر click کرتے تو آپ کے پاس ایک چیز سامنے آنی تھی اور اس کا back end connection paypal کے ساتھ نہیں ہونا تھا بلکہ اس ip کے ساتھ ہونا تھا اب اسی طرح آتے ہیں اس کی دوسری مثال کے اوپر اگر میں تھواتا یہاں سے آپ کو دکھا سکا ہوں تو یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر اب یہاں پر this email address is not related to webmail always check from the address of your messenger again وہی کہ آپ نے address کو mail address کو چیک کرنا ہے کہاں سے آ رہی ہے کہاں سے نہیں پھر اسی طرح normally یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی آپ سے آپ کا username id password وغیرہ اس طرح کی شکل میں نہیں مانگا جاتا ہمیشہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ ڈیس ہیلپ ڈیس پر کونٹیکٹ کریں ویب سائٹ پر کونٹیکٹ کریں سوری ہیلپ لائن پر کونٹیکٹ کریں اسی طرح نیچے والی میں دیکھیں اس میں یہاں پر فیس بک کا لنک دیا گیا ٹھیک ہے اسی طرح یہ بیلو کے سپیلنگ دیکھ لیں بھی ای ڈبل ای ل او لکھا ہو گیا اس طرح ای میل کا لنک دیا گیا اور ویب سائٹ کا فیس بک بتا دیا گیا جی کہ فیس بک ہے آپ کا ٹھیک ہے پھر آپ کو تھریٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی یور اکاؤنٹ ویل بی پرمنٹلی بلوگ اسی طرح پھر آپ کا فیس بک کاپی رائیٹ دپارٹمنٹ ایک پاپولر کمپنی ہے اور آپ پتا ہے کہ ہمیشہ کاپی رائیٹ کو جو بھی لکھا جاتا ہے وہ ایک سمال سی اور اس کے اگنس اگنس ترکل ایک ہوتا ہے اس کے ایڈ Online و Padworking جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کی آہہ آہ آہ اہ آ آہ 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 کاپی رائیٹس کا اس طرح کا نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں آپ کی ضروری ہیں ایک دیکھنی آپ کو. کہ بھئی آپ کے پاس ایک فیسنگ ای میل ہے یا ایک کے پواپر ای میل ہے. اور فیشنگ ایمیل سے بچا کس طرح جا سکتا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو خود اویرنس ہونے چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو بالکل ہی آپ اویر نہیں اور آپ نے کہا جی کہ بس چھیک ہے جس میں چل رہے اسے چلتے رہیں دوسری چیز یہ ہوتی ہے اس کے اندر کہ کبھی بھی انٹرسٹیڈ سورس سے آئی ہوئی ایمیل کو آپ نے اوپن نہیں کرتا آپ نے ہمیشہ کچھ یہ کرنی ہے کہ آپ نے جو بھی ایمیل آپ کو آئی اس کا سورس آپ نے لازمی ویریفائی کرنا ہے جیسے فر اگزمپل اب مجھے ایمیل ہے مجھے ایمیل کا پتہ ہے جی کہ میرے میرے ایمیل آنی ہے اب مجھے ایمیل آنی ہے اب مجھے ایمیل 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 پر چلتے ہیں تو وہ میں دیکھ رہوں گا کہ ٹھیک ہے جی ترسٹیڈ ہے لیکن جب مجھے کوئی ایسی ایمیل آئے کہ جس میں پتہ ہے کہ یہ ایسی ترسٹیڈ نہیں آئے گی میں اوپن کروں گا ایسی ترسٹیڈ سے ڈیلیٹ کروں گا اسی طرح اپنے 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 آپریٹنگ سسٹم کو میں انٹی وائرسیز کو اپ ٹو ڈیٹ رکھے کیونک یہ دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے آپریٹنگ سسٹم بھی ایمیل کو کیپچر کر لیتے ہیں اسی طرح سکیور ویب سائٹس کو ایکسیس کریں اور اپنی چاہ کوشش کیے کریں کہ اپنی جو اوٹھنٹک انفرمیشن ہے اب اوٹھنٹک انفرمیشن کیا ہوتی ہے اوٹھنٹک انفرمیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسی انفرمیشن جس سے آپ کی اپنی شناک ظاہر ہو رہی ہو لائک آپ کا نام والد کا نام والدہ کا نام ایڈریس آئی ڈی کارڈ نمبر فون نمبر تو کوشش کریں کہ یہ اس انفرمیشن ایکولیٹ جو ہے یہ اس جگہ پر جائیں جہاں پر آپ کو بہت ہی ارجنت ضرورت ہو کہ یار یہاں پر اس انفرمیشن کو دیئے بغیر گزارا نہیں ہے ادھر وائز اپنی انفرمیشن کو کوشش کریں کہ منیمم شیئر کریں ٹھیک ہے اس سائیڈ پہ ویڈیو ہے جو کہ ابھی میں نہیں چلا ہوں گا کیونکہ it will get lengthy تو اس کو ہم کسی ٹائم اگین دیکھیں گے اب آتے ہیں ویشنگ کے اوپر ویشنگ بیسیکلی نکلا ہے وائی سیلیسیٹیشن سے کہ وائی سکیمی کیا ہوتی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو اکثر کالز آ رہی ہوتی ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام کے حوالے سے آ رہی ہوتی ہیں کبھی آپ کو پالز آ رہی ہوتی ہیں جی کہ آپ کے نام پہ اتنا پیسہ نکلا ہے اتنے آپ کے اتنے طولہ سونا نکلا ہے تو ہم آپ کو نمبر دیتے ہیں اس کے اوپر کال کریں کبھی آپ کو کچھ بندہ آپ کا بینک سے ایک بندہ بن کے کال کر رہا ہوگا جی کہ میں آپ کا فر ایسیمپل میں ایک پلانی ایجنسی سے بات کر رہا ہوں اور آپ کے اکاؤنٹ سے ٹرانزکشن ہو رہی ہیں آپ کا اکاؤنٹ فریز کر دیں گے بند کر دیں گے آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو that is what we call wishing اس کے لیے جو technical term use کہتے ہیں ویسے تو اس کو scam cause بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کے چیزیں بھی use ہوتی ہیں لیکن جو اس کے لیے proper word ہے that is what we call wishing یہ وائس سے نکلا ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس کیمرہ آپ کو نا وائس کے ذریعے نا منپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے آپ کی information نکالی جائے یا آپ سے کوئی وائس کی تو ایسا کو کام کروایا جائے جو کہ بعد میں سکیمر کے لیے ایک آسان target آپ ثابت ہو سکے ہیں پھر اسی طرح wishing کی example میں جیسے میں نے بتایا جی کہ بھئی آپ کو paul آتی ہے کہ بھئی ہاں جی میں آپ کے موبائل company سے بات کہہ رہا ہوں آپ کے موبائل سے کوئی legal activity ہوئی ہے آپ کی sim 48 hours کے انترمند کر دی جائے گی ٹھیک ہے یا آپ کو موبائل بلوک کر دیا جائے گا تو آپ پوراں پوراں یہ کام کرے ہیں اسی طرح آپ کو کسی bank سے call آ جاتی ہے جی کہ آپ کا account بند کر دیں گے آپ information یہ والی information دیں وہ دیں carry card number بتائیں اپنا account number بتائیں فلاں details فلاں details so basically what they are trying to do they are trying to manipulate you کہ آپ کوئی نہ کوئی جیسے جیسے ابھی آج کل بہت ایک normal چیز چاہی ہے that is what we call easy passes کے ہیں کہ بھئی آپ کو call کی جاتی دی کہ ہم نے ID card number پہ آپ کے پیسے بھیج رہے تھے اپنا ID card پہ بھیجنے تھے لیکن ایک نمبر غلط ہونے کے ویے سے آپ کے اوپر چلا ہے کہ تو kindly مجھے پیسے واپس کر دیں آپ کو ایک میسی جائے گا فلاں 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 so this is what we call wishing wishing میں کیا ہے again counter measure کیا ہو سکتے ہیں جی کہ awareness unknown calls جو ہوتی ہیں اس طرح کی ان کو answer نہ کیا جائے ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی call کر کے price کا لالش دینے کے لیے کوشش کرے تو اس سے پردر آپ questions کریں کہ ہاں بھی کب میں نے apply کیا تھا کس طرح نکلا کیا تو جب آپ counter questioning کرتے ہیں تو بندہ خود ہی تھوڑا سا رہنا ہو جاتا ہے کہ اب اس بندے کو پسانا مشکل ہے تو now وہ خود ہی left کر جاتا ہے اور اپنی details کبھی بھی کسی بندے کو confirm نہ کریں اکثر حقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری company'یں جو ہوتی ہیں بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں مختلف fake service conductor وہ آپ کے آپ کا data لے جاتے ہیں تو کبھی بھی اپنی confirm information personal details نہ شیئر کریں اگر آپ avoid کرنا چاہتے ہیں now malware malware کیا ہوتا ہے malware basically آپ کو اس general time میں ہم virus بھی سے کہتے ہیں کہ malware ایک ایسا آپ کا code ہوتا ہے ایک ایسا software ہوتا ہے جو کہ specially design کیا جاتا ہے کسی بھی long purpose کے لیے جو کہ آپ کے system کو infect کر سکتا ہے اب اس کو infect آپ کے different terms میں کر سکتا ہے کہ آپ کے system کے اندر files کو crop کر سکتا ہے آپ کا system shutdown کر سکتا ہے اسی طرح ایک specific malware ہے جس کو ہم کہتے ہیں ransomware وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کے computer کے اندر آپ کے system کے اندر جتنی بھی files ہوتی ہیں ان ساری files کو lock کر دیتا ہے اور آپ سے ransom مانگتا ہے ransom اردو میں کہتے ہیں تو وہ توان آپ سے مانگا جاتا ہے کہ آپ کتنے پیسے ہیں آپ take کریں گے تو ہم آپ کو کی دیں گے اور آپ اپنا data واپس لے سکتے ہیں اگر آپ نہیں کرتے تو ہم آپ کا data یا تو delete کر دیں گے یا آپ کا جتنا بھی data وہ ہم over the internet ڈال دیں گے اور وہاں پر لوگ اس کو access کر سکتے ہیں بیچ میں کافی سارے یہ incident ہوئے ہیں ابھی previously ایک incident ایسا ہوا تھا آہ کراچھی electric کے ساتھ کے electric جسے ہم کہتے ہیں کے electric company کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ کے electric کے پورا portal آہ ransomware سے effect ہوا تھا جس میں آہ لوگوں کے mobile numbers لوگوں کے addresses name query card numbers یہ سارا data اس portal کے اوپر پڑا ہوا تھا تو وہ جب portal compromise ہوا تو وہ ransomware سے compromise ہوا تھا لیکن وہ بات میں جب آہ kراچھی electric نے ransom پہ نہیں کیا تھا تو attackers نے تقریباً اچھا خاصی amount کا data جو تھا وہ over the internet over the dark web انہوں نے وہاں پہ release کر دیا تھا تو یہ آپ کا ہوتا ہے کہ آپ کے different viruses کی types ہیں اور جو viruses damage کر سکتے ہیں وہ آپ کا ہے اچھا اب آتے ہیں most important thing passwords کی طرف کہ password آپ کا کہہ normally password آپ کو بتا ہے کہ ہم ہر کام کے لئے password use کرتے ہیں mobile ہے mobile کو password protected کیا ہے email account ہے facebook use facebook twitter آپ کا instagram سارے accounts کو ہمیں password protected کیا ہے لیکن there are some certain mistakes جو کہ بہت سارے لوگ password کے اندر کر جاتے ہیں کیا کہ بہت سارے لوگ اپنے first name اور last name کو password کے طور پر use کرتے ہیں date of birth کو password کے طور پر use کرتے ہیں اسی طرح pet names phone numbers کو password میں use کرتے ہیں even کہ date of birth کے against specific attack آتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ڈی او بی attack date of birth اٹیک کرتے ہیں جسے کہ اب ایک کاؤنٹ آتا ہے کہ i don't know it was an older count current count i don't know but i am sharing an older count کہ پچاس میں سے کم سے کم پانچ لوگ ایسے نکلتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے password کی جگہ پر اپنی date of birth کو ایسا password use کیا ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس password کے لئے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ practice کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے email کے account کے لئے ایک password رکھا ہے تو وہی account انہوں نے اپنے facebook کے لئے social media accounts کے لئے رکھا ہوتا ہے وہی password انہوں نے اپنے bank accounts کی جو app یہ ان کا رکھا ہوتا ہے تو یہ بات ایک wrong practice میں آتی ہے ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ ہر app کے لئے ہر account کے لئے اپنا password separate رکھیں اور ایک ہوتا ہے ایسا کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو ایک default password دیا جاتا ہے for example جب ایک company میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ کو کوئی email account بنا کے لیا جاتا ہے تو اس کا ایک password پسال کے طور پر رکھا گیا پاکستان 123 کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ اس company والے account کے password کو default password اسے ہم کہتے ہیں کہ جو پہلے سے allocate کیا گیا آپ کو اس کو بھی change کرنے کی ضمت نہیں کرتے تو وہ default password جو ہوتا ہے اس کو ہمیشہ first login پر change کرنا چاہیے یہ کچھ ایک list تھی 2021 کی کہ ایک ہر سال نا ایک 20-30 passwords کی list آتی ہے کہ یہ 20-30 passwords ایسے ہیں جو کہ اس سال کے سب سے weak passwords تھے جیسے 123456 ABC 1231234 تو normally یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کے passwords اس passwords کی list میں سے بھی ملتے ہیں تو اچھا دوسری چیز password کی protection کیسے کرنی ہے بہت سارے لوگوں میں یہ practice دیکھی جاتی ہے کہ وہ اپنے passwords کو ایک فائل کے اندر لکھتے ہیں ٹیکس فائل ہوتی ہے نوٹ پیٹ کی فائل ہوتی ہے اس کو لکھ کے password کو ڈیسٹ ٹاپ پہ سیف کر دیتے ہیں کہ آپ ڈیسٹ ٹاپ پہ یہ فائل پڑھی بھی آپ یہاں سے اس کو اپنا password دیکھ سکتے ہیں اسی طرح کہ ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے passwords کو sticky notes پہ لکھ کے اپنے table کے اوپر چپکا دیتے ہیں اپنے laptop اچھا دی اسی طرح USB اور portable devices unknown device یا memory car کوئی بھی hard disk آپ کو ملے اپنے system کے ساتھ نہ لگائیں کیونکہ وہ virus سے effect ہو سکتی ہے اور وہ آپ کا system بھی effect کر سکتی ہے social media very important اپنے آپ کو social media پہ جتنا secure رکھ سکتے ہیں رکھ سکے کیونکہ previously میں نے کئی instances دیکھے ہیں کہ جہاں پر twitter کو use کیا بہت سارے companies کے یا بہت سارے banks کے employees نے abusive language کے لیے اور ان کے banks کو جیسی پتہ لگا تو انہوں نے banks نے فائر کر دیا تھا اواز ازین کے ایک twitter کے اوپر ایک bank الفلا کے ایک employee سے انہوں نے کچھ abusive language use کی تھی تو پھر کسی twitter کے twitter user نے bank الفلا کو specifically tag کر کے اس employee کو highlight کیا تو bank الفلا نے اس employee کو fire کر دیا تھا تو کوشش کریں کہ اپنی company کی اور یا جیسے کا آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر نہ اور اپنی company کی information کو نہ share کریں اور even کوشش کریں کوئی ایسی ویڈیو کوئی ایسی پکچر یا کوئی ایسا کمنٹ نہ کریں کہ جس سے بعد میں آپ کے لیے job wise issues create ہوں کسی طرح آپ clear desk and clear screen کی پالسی ہوتا ہے clear desk and clear screen ہوتا ہے کہ اپنی screen کو بھی clear رکھیں اور اپنے desk کو بھی clear رکھیں کوئی sensitive document اپنے desk کے اوپر نہ چھوڑیں اپنا اگر آپ نے کوئی print out کی کمانڈ دیا تو فوراں سے اپنا print collect کریں جہا کے printer سے رادہ دیں جس کی آپ کو print وہیں پہ پڑا ہوگا اور ہاتھ بندہ جو printer use کر رہا ہے وہ آ کے اس print کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے use بھی کر رہا ہے کوشش کریں کہ اپنے sensitive information کو اپنے desk کے اوپر نہ چھوڑیں اور جتنے بھی اگر کوئی unused document آپ properly اس کو shred کریں کوئی notebook آپ کی ادھر نہ پڑھی ہو جس کے اوپر آپ کی کوئی sensitive information لکھی ہوئی ہے illegal software's کوشش کریں کہ ہمیشہ proper software use کریں اس طرح کو ہاتھ different کاموں کے لیے لوگ different software's use کرتے ہیں کوئی editing کے لیے کسی کو کچھ چاہیے ہوتا ہے کسی کو کسی اور purpose کیلئے چاہیے ہوتا ہے تو وہ چیز اس سے کوشش کریں کہ avoid کریں ایک software اور email accounts کوشش کریں کہ اپنا جو email account آپ social media پر use کریں وہ آپ کو personal account ہونا تھی کہیں employees ایسا خلطی کرتے ہیں کہ ان کو company کی طرف سے email ملا ہوتا وہ اسی کو email social media پر use کرتے ہیں یہ ایک bad practice ہے اپنا personal account اگر آپ نے use کرنا ہے social media پر تو کریں company والا account نہ use کریں یہ کچھ case studies ہیں اس میں it's not like this تو یہاں پہ تو ہمارا یہ training session تو ہتم ہو گیا اب ہم آتے ہیں پیکٹیکل کی طرف پیکٹیکل شروع کرنے سے پہلے اگر کسی کا کوئی question ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں آپ اپنا مائک unmute کر سکتے ہیں اور ایک quick question آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں اس کے اوپر آپ کو reply back کروں گا جی participants this is your time now مذہر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے جی سمینہ ریاہ صاحبہ آپ نے ہاتھ ہٹھائے جی پلیز unmute کر کے آپ سوال پوچھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم first of all thank you so much for this very informative webinar sir اور یہ واقع بہت اچھی ایک session ہو رہا ہے جس کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے اور ہمیں office میں بھی on and off یہ چیزیں practically بھی ہمیں اس کی training دی جاتی ہیں بڑے اچھے طریقے سے دی جاتی ہیں اور میں پہلے بھی ایسی بہت ساری training کر چکے ہوں یہ بہت اچھی اور informative ہے ہر شخص کے لئے آج کل کے دور میں سب سے پہلے تو اس کے لئے آپ کا بہت شکریہ اور second میں یہ کہنا آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ایسا possible ہوتا ہے کہ آپ کا mobile phone track ہو رہا ہوتا ہے یہ email کے through ہو رہا ہوتا ہے آپ کے number کے through ہو رہا ہوتا ہے مطلب کسی بندے سے آپ کے mobile messages آپ کی chat call history اور یہ ساری چیزیں اس authority ہیں یا کیا ایسا possible ہے کہ آپ کے mobile track ہو رہا ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کہاں پہ ہیں آپ کی location مطلب کوئی trap کر رہا ہو تو how is it possible یہ کس وجہ سے ہوتا ہے basically Thank you Samina your question is a very valid one and this is actually happening today یہ یہ آج کل واقعی ہو رہا ہے اب اس میں آپ کے پاس دو چیزیں ہیں جن کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے یا consider کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہیں کہ ایک تو آپ جو applications install کرتے ہیں نا ان applications کا جو permission level what is that level اب جیسے ہم دیکھیں کہ normally ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کہیں جانا ہے تو ہم google maps کو use کرتے ہیں directions کے لئے اگر کسی جگہ پہ ہمیں نہیں پتا تو normally ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا google map on ہوتا ہے آپ کی location on ہوتی ہے تو google map کے through آپ کا track ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کون کون سی جگہیں visit کی ہیں آپ کس کس جگہ پہ پیچھے گئے تھے اور آپ کا پورا ایک data maintain ہو رہا ہوتا ہے اسی اقصر آپ دیکھ رہی ہوتی ہیں یہ اچھا ایک اور چیز even آپ krim, uber اور اس طرح in drive وغیرہ کی apps آپ use کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ابھی جگہ کا نام add نہیں کرتے کہ آپ نے فلان جگہ جانا ہے لیکن suggestion آپ کو پہلے آ رہی ہوتی ہے وہ کس بیس کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ آپ کی location کی access انہیں ہوتی ہے اور previously ان کے پاس data موجود ہوتا ہے کہ آپ نے فلان فلان جگہ کو visit کیا تھا اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی app install کرتے ہیں like easy pisa کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ easy pisa install کرتے ہیں تو easy pisa آپ سے دو تین چیزوں کی access demand کرتا ہے آپ کی وہ calls کی access demand کرتا ہے آپ کی messages کی access کی demand کرتی ہے easy pisa app اسی طرح وہ آپ سے آپ کی کیمرہ کی access بھی demand کرتی ہے کیونکہ آج کل آپ کے پاس easy pisa اور jazz cash میں ایک فیچر ہے کہ آپ نے اگر بائیومیٹرک کروانی ہے تو ایک بائیومیٹرک کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ چلے جاؤ main franchise کی اوپر telenorm میں یا کسی جگہ پہ چلے جب وہاں پہ اپنا بائیومیٹرک کروا ہو لیکن دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ ایپ کے اندر اپشن ہوتا ہے کیمرہ کا وہ on کرو اور اپنے جو thumbprint thumb اپنی یہ جو finger ہیں ان کو اس کے سامنے کیمرہ کے سامنے place کریں تو وہاں سے جب وہ کیمرہ پکچر دے گا تو آپ کا thumbprint آ جائے گا تو یہ آپ کی totally depend کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کن apps کو کون کونسی permission دی ہوئی ہیں تو جب جب یہ effect بھی آپ کا ہو سکتا ہے کہ کسی نے ہو سکتا ہے کہ secretly آپ کے موبائل کے اوپر کوئی surveyness لگائی ہوئی ہو یا آپ کا کوئی malware ایڈ کیا ہوگی جس کی وجہ سے آپ کی location آپ کی activity stack ہو لیکن جو the second scenario اور جو most مطلب کہہ لیں کہ valid scenario ہو سکتا ہے that is permissions granted to apps آپ اپنی موبائل کی settings میں جا کے apps کی permissions میں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کونسی app کو کونسی permission دی ہوئی ہے تو کوشش کریں کہ ایسی apps جن کو آپ کہتی ہیں کہ یہ permissions نہیں ہونی چاہیئے وہاں پر ان کی permissions کو remove کر دیں جیسے آپ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے کچھ apps کی ہوتی ہیں ایک app ہے qibla finder کے نام سے اب qibla finder کی app کے لیے location کی permission سمجھ آتی ہے کہ اس نے qibla کی direction find کرنی ہے لیکن qibla app کو messages اور calls کی permission required ہے یہ ایک سمجھ سے بالاتر چیز ہے تو جب اس طرح کی چیزیں آپ کی آ جاتی ہیں تو اس میں آپ کو تھوڑا سارا محتاط ہونا چاہیے کہ there is there can be something with this kind of things اس طرح آپ دیکھیں کہ آپ ہم لوگ تو ایک practice کہ اگر ہم نے ایک camera ہمارا آ گیا ہے mobile کے ساتھ جو built-in camera آیا ہے لیکن ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ camera تھوڑا سارا عجیب سا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس camera کے بجائے unwanted apps کو انسٹال کرتے ہیں کہ unwanted apps ہم نے انسٹال کی اور انسٹال کر کے ہم ان کے ذریعے کام کرنا شروع کر دیتے جی کہ یہ ہماری تصویر کو ایک اچھا بنائے گی تو یہ آپ کی camera اپس جو ہیں وہ بقاعدہ آپ کی فوٹوز کی پرمیشن لے رہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کی فوٹوز کو آپ کی گیلری کو یوز کریں گے تو this is the thing کتے سے وائٹ کرنا چاہیے I hope answer the question Thank you so much sir آپ نے مجھے اچھے سے ڈائٹ کیا لیکن ایک چیز میں I'm sorry تھوڑا سا ٹائم لے کے ایک منٹ کا میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم اپنا موبائل دوسروں کو یوز کرنے کے لیے دے دیتے ہیں یہ point شاید آگئی جبکہ آپ نیشیر کرنا ہو اور ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارا جو کوڈ باہر ہوتی ہے یہ ورڈسپ وغیرہ کی scan کرتی گی میرے خیال سارے پیلیٹیشنز میں مروض ہوتی ہیں اور یہاں سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہمارے موبائل کو ٹرائپ کرنا چاہتا ہے یا ہماری confidential چیزیں لینا چاہتا ہے یا ہمارے جیسے ورڈسپ کے تو میرے سامنے ایک یہ ہوا تھا کہ کسی نے میری فرینڈ تھی جانے والی تھی ان کے ورڈسپ کا جو کوڈ بار تھا وہ انہوں نے scan کر لیا تھا یا کوئی کوڈ ان کو آ گیا تھا تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ جو ان کے ورڈسپ میسیجنز یا چائٹ ہوتی تھی ساری وہ ان کے پاس بھی جاتی تھی کیونکہ انہوں نے scan کیا ہوا ہوتا تھا تو اس سے بھی ہمیں ورڈسپ چلنا چاہئے یہ باقی اپلکیشن کا مجھے نہیں پتا کہ شاید ان میں بھی یہ سسٹم ہے جہاں ہم اس کو کوئی کوڈ بار scan کر سکتے ہیں یا نہیں لیکن ورڈسپ پہ ہے Thank you so much جی بالکل آپ ٹھیک کہا کہ ایسا بھی possible ہوتا ہے اور واقعی ایک طفح آپ کوڈ scan کر کے desktop laptop کے اوپر وہ application open کر دیں تو انٹی رن انلس آپ اسے lag out نہیں کرتے تو وہ آپ کی login ہی رہتی ہے تو this is your valid point so اور کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے next section کی طرف move on کریں جو کہ ہمارا practical session ہے جی یہ آپ نے valid point بتایا ہے ایم ایم سمینہ نے اور زبیر صاحب آپ نے بہت اچھا اکسپین کیا especially جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں عام طور پر جیسے ہمیں کچھ چیز کسی چیز کا print چاہیئے ہوتا ہے تو وہ ہوتی ہمارے mobile میں اور عام طور پر جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں اپنا mobile ایک منٹ دیجئے گا تو اب جس کو نہیں پتا کہ یہ scan ہو رہا ہے اور وہ ویب whatsapp ویب کے through ساری ہماری chating save بھی کر سکتا ہے بلکہ ابھی تو اس میں اگر آپ آف لائن ہونا پھر بھی وہ ادھر سے آن لائن ہوتا ہے یعنی جہاں پہ آپ کا جیسے آپ نے اپنے لیپ ٹاپ پہ کھول ہے whatsapp تو آپ کا اگر یہ آف بھی ہے وہ وہاں پہ آپ کا on sure ہوتا ہے جی تیب صاحب ایک پوائن میں جو اس میں ایٹ کرنا چاہوں گا یہ ابھی ایک چیٹ میں question بھی آیا ہے علام قادر صاحب کا کہ ہمیں کیسا پتا لگے گا کہ ہمارا whatsapp scan کیا ہوا ہے تو اس کے لئے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنا whatsapp کی اس میں جاتے ہیں settings میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جہاں پر آپ کو کہا جاتا ہے کہ اپنا scan کرے code تو اس کے ساتھ نیچے ایک list آ رہی ہوتی ہے جس میں پتا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے whatsapp اس ٹیم پہ کس کس سسٹم کے ساتھ connected اگر آپ نے دو different browsers کے اندر اپنے whatsapp کو scan کر کے open کیا ہوا ہے تو وہ آپ کا نیچے show ہو رہا ہوتا ہے جی کہ windows 10 system ہے chrome browser ہے آپ کا اس ٹیم پہ اس پہ login ہے وہاں پر جسٹ اپ click کریں اور logout کریں تو آپ کا وہاں سے جس system کے اوپر وہ open ہوا ہوگا اس کے بعد آپ کا کوئی بھی message وہاں پر جائے گا نہیں وہ already وہاں سے logout ہو جائے گا تو وہ systems کی list نیچے آپ کے پاس show ہو رہی ہوتی ہے بقاعدہ i hope آپ کے question کا answer ہو گیا ہوگا غلام قادر صاحب جی جی ابھی کرن فاروق صاحب کا کرن فاروق صاحب کا ایم ایسی کہ سر ان سارٹ ویرز کا بتا دیں پلیز بلو بیم اور بلین سویفٹ سر یہ دو نیو سارٹ ویرز آئے ہیں تو ان کے بارے میں پلیز بتائیے گا ان میں پلیزا میں ہوں تو آل شورلی آہ گٹن ٹچ کہ یہ بیسیکلی کیا ہے تو آہ جی مس یہ ایک فریال جی جی میرے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے کہ کسی ریلیٹیو نے میرا موبائل اپنے ساتھ کنیکٹ کر لیا تھا تو یہ مجھے بتائیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مثلا جس کا صرف آہ واتس ایپ ویب کے تھوئی پاسیبل ہے یا کوئی اور ذریعہ بھی ہے کہ جس کے ذریعے یہ کنیکٹ ہو جاتا ہے آہ فیلال تو ابھی واتس ایپ ویب ہی ہے ہاں دوسرا کیس یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کے نمبر پہ آئی ڈی بنا کے اور آپ کو کہ جی کہ میرا ایک کوڈ آپ کے پاس آئے گا تو وہ آپ سے کوڈ لے کے ایک کریٹ کر کے اپنا یوزیج کر لے تو that is another scenario and the one is آپ کا یہ ہو سکتا ہے واتس ایپ ویب کے تھوئی ہو سکتا ہے اچھا جی شاہین آسم ان کا ہے جی کہ سر یہ کرائمز میں شامل ہوتا ہے سکین کرنا آہ اوکے آہ آہ اوکے یہ آہ شاہین آسم دو چیزیں آپ کی ہوتی ہیں کہ آپ کا اگر آپ illegally کوئی کسی کا phone scan کر کے اس کا use کر رہے ہیں اس کے messages کو آپ intercept کر رہے ہیں اور اس کا آہ miss use کر رہے ہیں تو that is آپ کا یہ crime میں شامل ہوتا ہے بالکل تو اسی طرح آہ رسبہ بستری آہ سر ویسے اگر ہم password بھی put کریں i mean security code it's enough for privacy آہ دیکھیں آہ آہ miss passری point is this کہ آپ کو ہمیشہ چاہیے کہ passwords کے علاوہ بھی آپ کا ایک security ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں two fa two factor authentication یا multi factor authentication ہوتا یہ ہے کہ آپ کا gmail account ہے اس کے اوپر جب آپ multi factor authentication enable کرتے ہیں تو اگر جیسے ہی آپ کا کوئی بندہ آپ کا password انٹر کر کے آپ کے آہ gmail account پہ login ہونے کی try کرے گا تو آپ کو ایک code یا آپ کو ایک message آتا ہے آپ کے mobile پہ کہ بھئی کوئی بندہ آپ کے system کو آپ کی آہ ڈی کو login کرنے کی try کر رہا ہے تو آپ اگر وہ اس time پہ آپ کو ہو کہ یار میں خود ہی کر رہی ہوں تو ٹھیک ہے آپ yes press کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو feel ہو کہ نہیں میں نہیں ہوں تو آپ اسے کہہ دو it isn't me تو اسے login ہی نہیں کرنے دے گا وہ اس کو foreign deny کر دے گا اچھا جی next ہے جی kiran farug sir میرے میرا بھائی mobile میرا بھی mobile scan کیا تھا hacking complex ہوتی ہے technique different ہو سکتی ہے technique difference ہو سکتی ہے کہ جسے آپ کو manipulate کیا جائے لیکن complex بھی ہے کئی دفعہ hacking کو جو انسان جو victim ہوتا ہے نا وہ خود آسان بنا دیتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو جی کے آہ hacking hacker ہی بہت highly qualified یا highly technical ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ hacker کے against جو victim ہوتا ہے وہ ایک victim اتنا weak ہوتا ہے کہ وہ اس کی آہ اس کو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس نے ایک ایک چیز کو hack کرنے میں چار گھنٹے لگانے ہیں اور وہ victim weak ہے تو وہ victim اسے چار کے بجائے ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ آدھے گھنٹے میں بھی اس کو compromise کر لیتا ہے تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ hacking complex ہے victim بھی sometimes complex ہو جاتا ہے جی میری mail ڈی آہ miss سمینہ آہ just give me a while میں آپ کا question دیتا ہوں آہ I am just آہ two questions short تو آہ مارے بعد total time بھی 20 minutes کا ہے تو I'll have to finish it up آہ میری mail ڈی اس سے پہلے کسی نے use کی تھی میرے پاس بعد میں SMS آیا تھا کہ legally آپ کی ڈی use ہوئی ہے اس کے بعد مجھے پتہ تلا تھا کہ میرا cell phone connected ہے سر آپ explain کر سکتے ہیں yes فریال your question is valid one sometimes ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو SMS late آتا ہے لیکن آپ SMS configure ہی نہ کریں اس میں طریقہ یہ ہے کہ آپ کا two factor authentication میں SMS نہیں آتا آپ کا ایک notification آتا ہے اگر آپ کا mobile internet کے ساتھ connected ہے کوئی login ہو گا تو فوراں سے google کا notification آئے گا SMS کے اندر delays ہو سکتے ہیں network کی آہ issue کی وجہ سے network load کی وجہ سے stress کی وجہ سے ہو سکتے ہیں لیکن جب notification کی بات آتی ہے تو internet سے آپ connected ہیں آپ کا internet سے ہی چاہ رہا google فوراں آپ کو notification بے دے گا microsoft آپ کو فوراں notification بے دے گا تو کوشش کریں کہ two factors indication میں notifications کو رکھیں SMS کو بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن اس میں delay کا point آپ کا بہت valid ہے کے delay آ سکتا ہے آپ کو late پتہ لگ سکتا ہے سر ایک PC سے دوسرے PC میں data convert کرنے کے لئے جو software use کرتے ہیں اس کا بتا دیں without illegal تو اس میں دیکھیں ایک PC سے data convert کرنے کے لئے جو software use کرتے ہیں مجھے تھوڑا سا elaborate کریں کہ آپ کا یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ایک PC سے دوسرے PC میں data convert کرنا سوال تھوڑا سرا وے گا اگر اس کو تھوڑا سرا آپ elaborate کر دیں جتنی دیر میں میں اہم باجوا کے سوال کا جواب دے تو سر جی ویٹس ایپ کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں آج کل بہت سے لوگ جی وی ویٹس ایپ use کرتے ہیں کریں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں ان کو reply ایٹی سی اور picks نہیں بھیجنی چاہیے نا تو جی بالکل ویٹس ایپ پہ اگر آپ کسی کو pictures اور ویڈیوز وغیرہ بھیج رہے ہیں تو اس کے لئے confirm یہ کریں کہ بندہ آپ کا جاننے والا trustable ہے اور اپنا کوئی آپ کا creepy ایسا نہیں ہے کہ آپ ہاتھ دوسرے بندے کو اٹھے اور اٹھ کے تو بھیج دی اپنی ویڈیوز وغیرہ ایسا نہیں ہے کوشش کریں کہ pictures اور ویڈیوز بھیجنے سے avoid کریں بہت ہی extreme condition آگی ہے بھیجنے کے لئے تو پھر دیکھیں کہ کسی قریبی کو یا بہت ہی کوئی trustable رشتہ ہو تو پھر اس میں بات کی جا سکتی ہے with permission اب میرا آپ کا question تھوڑا وہ clear ہوئے permission کے ساتھ آپ اگر کسی کو allow کرتے ہیں تو وہ آپ کا ایک system سے دوسرے system میں shift ہو سکتا ہے otherwise without permission اگر آپ کریں گے تو that is an illegal thing usp can work کیا جا سکتا ہے ایک PC سے دوسرے PC میں آہا ہاں 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 توہاں ساای الابوریٹ کریں گے but آپ keep your questions we'll going towards the practical one اس کے بعد ہم ایک جسٹیمنٹ دیجئے گا میرے سمینہ ریاض انہوں نے کافت ہوا گیا بس پھر ہم نیکس جی جی میس سمینہ جی آپ کا question ہے thank you so much sir میرا گوستہ نہیں ہے کہ آقل بہت ساری ویب سائٹس کے اوپر ہم دیکھتے ہوتے ہیں اون لائن ہمیں اپلائے کرنا ہوتا ہے جب بھی ہم کسی اپلائے کرنے جاتے ہیں تو وہ یا کوئی بھی چیز یہ کچھ دن پہلے میں ایک سیٹیفکیٹ بنا رہی تھی اس پہ یا ہم سی وی بنانے جاتے ہیں تو اس پہ بھی وہ آپ سے انفرمیشن مانگتے ہیں اپلائے کرنے کے لئے تو بہت بہت ہی ریئر قسم کے انفرمیشن وہ مانگتے ہیں آپ کا سام ٹائم آئی ڈی کارٹ فون نمبر اور مطلب ساری چیزیں ہوتی ہیں ای میل آپ کا جو ہوتا ہے آپ کو اپنا جی میل والا ای میل بھی دینا پڑتا ہے یہ ساری چیزیں تو اس کے بارے میں ان کو ہم کیسے ایک سیس کر سکتے ہیں کہ یہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کے بارے میں پلیز تھوڑا سا گائیڈ کر دیجئے کہ ہمیں کس طرح کی ویب سائٹ پر جانا چاہیے کون سی ہمیں لگے گا کہ یہ ٹھیک ہے یہ ہلدی ہیں اور یہ جو ہے وہ مطلب غلط قسم کی ہو سکتی ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ نا کہ آپ اپنی جو جہاں پر آپ اپلوڈ کرنے جا رہی ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ ڈیٹا اپلوڈ کر رہی ہیں وہ ویب سائٹ واقعی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم نے کچھی سی 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 وی بنانی ہے تو وہ سی وی کی ویب سائٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں وہاں پر ڈیٹا ڈال دیتے ہیں تو یہ ایک بیٹ پیکٹس ہے اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کو سی وی خود بنانی چاہیے سیکنڈ تینگ یہ ہے کہ بہت ساری کمپنی رہتی ہیں جو آپ کے پاس آن لائن ڈیٹا جو ہے ان کو آن لائن ڈیٹا آپ سے مانگتی ہیں جی کہ پورا فارم فیل کرو فارم فیل کر کے ہمیں دو تو ہم دیکھیں گے تو یہ پھر آپ کی ذمہ داری سے نکل کرنا اس ویب سائٹ کی ذمہ داری کے اوپر چلا جاتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا انہوں نے کس طرح سیکیور کرنا ہے لیکن پوائنٹ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ویب سائٹ ہی آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوتی ہیں ایکسٹرنل لوگوں کے ساتھ یا ایکسٹرنل بندوں کے ساتھ جیسے ابھی پیویسٹی فیس بک کا ایک سکینڈل آیا تھا کیمبرج انیلیٹا کے ساتھ کیمبرج انیلیٹی کا یہ ایک ڈیٹا انیلیسز فرم تھی یوکے کی اور دیورنگ آپ کہہ سکتے ہیں پریزیڈنچل الیکشن جو امریکن ہوا تھا اس کے ساتھ انہوں نے فیس بک نے ان کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا تھا کہ جو امریکنز ہیں ان کی تھوٹ کیا ہیں پریزیڈنچل الیکشن کے بارے میں تو آپ کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اب اگین آپ کی بات سے میں ایک ایڈ کون چیز کروں گا کہ ہم لوگ نا جو ٹارمز اینڈ کنڈیشنز ہیں نا ویب سائٹ کی وہ صرف ہم جس ٹلک کرتے ہیں آئیے سب پہ اور آگے بھاگا ہم لوگ کبھی ٹارمز اینڈ کنڈیشن پڑھنے کی وہ نہیں کرتے زہمت نہیں کرتے کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے لیکن ان ریل ہو رہا ہوتا یہ ہے کہ آپ کا آپ ان ٹارمز اینڈ کنڈیشن میں اگری کر رہے ہوتے ہو اکثر ویب سائٹ کے ساتھ کہ بھئی یہ ویب سائٹ میرا ڈیٹا آگے پردر کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو دس از مور دن ہماری بھی ایک مسٹیک آ سکتی ہے اس کے اندر کے ہم ٹارمز اینڈ کنڈیشن پڑھنے کے آدھی نہیں ہے کیونکہ وہ بہت لنبا بڑا سا پلندہ سا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دفع کرو کیا پڑھنا ہے اس کو جس پلک کیا اور آگے چلے گے سو دس از اینڈر تینگ جو کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جی تو چلیں پارٹسپنٹ صاحب ہم چلتے ہیں پیکٹیکل کی طرف اب بیسیکلی میں فیشنگ کا ایک پیکٹیکل آپ کو کروا رہا ہوں کہ فیشنگ ابھی جو ہم نے پڑھی ہے وہ کی کس طرح جاتی ہے میں چونکہ یہ پیکٹیکل آپ کو اپنے لوکل انوارمنٹ پر اپنے لوکل لیپ ٹاپ کے اوپر کر کے دکھا رہا ہوں سو میٹ پوسیبل چانس ہے کہ آپ کو ایک لنک دیکھنے کو نہ ملے پڑ میں آپ کو سمجھاؤں گا کنسیپ کے ہوتا کیا ہے تو بیسیکلی میرے پاس یہاں پر ایک آپریٹنگ سسٹم ہے جیسے ہم کہتے ہیں کالی لینکس کہتے ہیں جو کہ ہیکرز وغیرہ یوز کرتے ہیں جو ہیکنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پر میرے پاس ایک یوٹیلٹی ہے جیسے میں کہتا ہوں سوشل انجینئرنگ ٹولکٹ کے نام سے تو تو اب ہو گا یہ کہ میں اس یوٹیلٹی سے فیس بک کا ایک کلون پیج کروں گا تو ہو گا یہ جی کہ میں ابھی فیس بک کا ایک کلون پیج کر رہا ہوں اب آپ دیکھیں کہ یہ میرا کلون پیج کتنی دیر میں کریئٹ ہوگا میں نے یہاں پر لکھا جی کہ میں نے کس ویب سائٹ کا کلون پیج کرنا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ میری 192.168.23.128 یہ میری اس مچین کا اڈریس ہے جہاں سے میں اٹیک کر رہا ہوں اب جیسے ہی میں نے فیس بک کا کلون پیج کریئٹ کرنا ہے اس نے میرا پیج کریئٹ کر دینا ہے اب ہو گا یہ کہ میں اس کو نہ 192 کو سمجھ لے کہ یہ ایک لنک ہے یہ لنک میں نے کسی بھی طریقے سے ایک بندے کو بھیجا ٹھیک ہے جو کہ بندہ کیا کر رہا تھا ونڈوز 10 یوز کر رہا تھا اور اس بندے نے میرا یہ لنک لیا اور لے کہ میں نے یہ میرے اس بندے کی یہ اس بندے کا کمپیوٹر ہے کہ جس بندے کو میں نے لنک بھیجا ہے اب اس نے کیا کیا کہ اس کو میں نے کسی طریقے سے لنک دے ہی دیا اور اس نے نہ اس لنک کو کلک کر لیا ہے جیسے اب میں کہہ دیتا ہوں کہ میں نے یہاں پر لکھ دیا جی وہ میرا لنک تھا جی 192.168 اور دوسری اینڈ پر میرے پاس کیا تھا جی that was 23.128 23.128 اب اگر دیکھیں تو یہ جو میں نے لکھا ہے اس کے اوپر فیس بک کا پیج اوپر نہیں ہونا چاہیے فیس بک کے پیج کے لیے کیا ریزلٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی www.facebook.com اب میں نے فیس بک کا clone پیج کیا کر لیا ہے clone means بالکل فیس بک کی replica copy اب جیسے میں اسے انٹرائی کروں گا تو دیکھئے گا یہ دیکھیں جی فیس بک کا پیج میرے سامنے آ گیا اب آپ لوگوں کو حیرانی ہو رہی ہوگی کہ میرے پاس یہ فیس بک کا login پیج کیس طرح آ رہا ہے یہ تو انگلیش میں آنا چاہیے تو بیسیکل ہوتا یہ ہے کہ میرا جو ابھی IP address چال رہا ہے وہ چکے پاکستان کا چال رہا ہے تو اس نے مجھے اردو میں نکال کے دے دیا ورنہ میرے پاس انگلیش میں اب یہ فر ایکزمپل سمجھ لے کہ یہ میرا فیس بک پیج ہے اب میں اپنے ایک آنٹ کو login کرنے کے لیے لکھتا ہوں جی کہ میں فر ایکزمپل ایک میں dummy ایک آنٹ لکھ رہا ہوں جیسے zubair at mail zubair at gmail ڈاٹ کام ٹھیک ہے جی for example یا چلیں zubair at mail ڈاٹ کام اب میں نے یہاں پہ اپنا password انٹر کر دیا کوئی بھی میں ابھی password انٹر کر رہا ہوں پاکستان 123 میں نے password انٹر کر دیا اب جیسی میں login کروں گا login پہ click کروں گا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ basic ہوا کیا میں نے جیسی login پہ click کیا تو مجھے اس نے کیا کر دیا وہ original facebook page کے اوپر بھیج دیا اب مجھے ایسا لگے گا کہ میں نے شاید username اور password غلط انٹر کیا ہے کہ جو اس نے مجھے کہا ہے جی کہ دوبارہ انٹر کرے لیکن اب میں اگر آپ کو پیچھے اپنی attacker والی machine پہ لے کے جاؤں تو یہ دیکھیں جی کہ اس نے پیچھے working کرنا شروع کر دی تھی اور اب میرا کیا وہ جی وہ آپ یہاں پہ دیکھئے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے یہ دیکھیں جی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو email address میں نے وہاں پر انٹر کیا تھا زبیر at gmail.com پاکستان one two three وہ میرے پاس جیسی میں نے ادھر لاغ ان کے بٹن پر کلک کیا تو وہ سارے credentials اٹھ کے میرے پاس پیچھے آگئے اب میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں اس بندے کا email اٹھاؤں گا یہاں سے اور password اٹھاؤں گا یہاں سے اور وہ وہاں پر جا کے اس کے facebook کے account کے اوپر use کر لوں گا اچھا چلیں ایک تو یہ تو ہوگی clone create کرتا ہوں اس کا gmail کا clone create کرتی ہیں اب اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے gmail کا clone create کیا ہے اب میں دوبارہ اس پہ جاتا ہوں دوبارہ اس پہ جا کے میں نے کیا کرنا ہے وہی 192 168 اب اس پہ facebook کی جگہ پہ آئے گا gmail کا پیج ساری مجھے اس کو 192 168 hold on let me see gmail کا پیج کون سے ہے gmail ساری میں نے وہ gmail کا account کا page address غلط ڈال دیا تھا it's like mail.google.com sorry sorry it was it was mail mail.google.com com جی اب دیکھتے ہیں کہ جا کے کو کیا کرتا ہے 1 9 2 1 again there is some technical issue مجھے کی history clear کرنے بولے گی کرنے دے سم ایشو مجھے اس میں دیکھنا پڑے گا بل آپ the reason is کہ آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا صرف concept دیا جائے clear تو وہ i think so آپ کا concept clear ہو گیا ہوگا تو اب ہم تیب صاحب موو کرتے ہیں اپنے جو chat GPT کی طرف we are short of time so participants یہ ہمارے پاس ایک نئی AI based utility ہمارے پاس آئی ہے جس کا نام ہے chat GPT یہ جو ہے یہ ایک اتنی powerful utility ہے کہ you cannot believe یہاں پر آپ کچھ بھی ایک QD کے ذریعے کچھ بھی آپ get کر سکتے ہیں for example جیسے میں ایک کرتا ہوں جی کہ write the benefits of social media of using social media now میں نے صرف ایک QD لکھی ہے اور کچھ بھی نہیں میں نے لکھا اب میں جیسے اس کو میں run کروں گا تو وہ دیکھیں کہ میرے پاس اس system یہاں پر ابھی پورا کا پورا ایک پورا لکھنا شروع کر دیا جی کہ social media کو use کرنے کے کیا کیا benefits ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے education میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ پوری پوری articles پورے پورے exam جیسے ابھی آپ میں سے کوئی بھی بندہ پروفیشنل ہے تو پروفیشنل کے لیے آپ کوئی بھی formal email لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں جیسے لائک ابھی میں ایک example آپ کو دکھاؤں گا اس کے formal email کی example دکھا دوں گا کچھ test وغیرہ کی بات کر لیں گے ہم اس میں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں جیسے اب میں یہاں پر ایک لکھتا ہوں جیسے write a formal email to your boss for thanking about the bonus now وہ دیکھنے کہ آپ کا وہ system آپ کو پوری ایک email جنریٹ کر کے دے رہے کہ آپ جو boss کو لکھ سکتے ہیں کہ بھی آپ کو جو bonus ملا اس کے لیے آپ اس کو thanks کر رہے ہیں اب اسی طرح اب for example میں education والوں کی لیے چلا جاتا تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں the topic kinetic energy جیسے میں اس کے اوپر click کروں گا تو اس نے پورا exam آپ create کر دے دے گا اس میں آپ کیا کیا کر سکتے ہو questions answer ہو سکتے ہیں اس کے اندر آپ اس میں multiple choice بھی add on کر سکتے ہو اس طرح کے اور بھی questions آپ کے پاس ہو سکتے ہیں اب article about social engineering وہ آپ کو پورے کا social engineering پہ ایک article بھی لکھ کے دے سکتا ہے اور اسی طرح جو ہیں جی آپ کے یہ education سے related لوگ ہیں ان سے related بھی ایک اور جو tool میرے سامنے تھا جو کہ میں آپ سے discuss کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر کو اس کو use کرنا چاہے تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں تو let it finish یہ ہو جائے اس کے لکھ دے دی جس کو آپ اپنی مرضی پڑھ بھی سکتے ہیں آپ جاتے ہیں کہ آپ نے اس کو پورے کو ری فریز کرنا ہے ری فریز شفٹ انٹر میں آپ جاتے ہیں دوسری لائن پہ اس کو پیسٹ کریں پیسٹ رن اچھا اسی طرح اب ایک اور یوٹیلٹی ہے میں اس کو کافی کرتا ہوں اس پیرا گراف کو اور یہاں پر ایک یوٹیلٹی ہے quiz quiz dot ai کے نام سے یہ ایک ویب سائٹ ہے اب اس کے اوپر جائیں گے تو اس کے اوپر جا کے نا آپ اپنا quiz کر سکتے ہیں جیسے اب میں یہاں پر اپنا content پیسٹ کرتا ہوں اور پیسٹ کر کے میں کہتا ہوں کہ اس content کے حوالے سے اس content یہ جتنا بھی ہے اس کا quiz create کر دے دو تو یہاں پر وہ آپ کو اس پیرا گراف سے ریلیٹی ایم سی کیوز جنریٹ کر کے دے دے گا کہ بھئی آپ کا کیا ہے یہ اس نے ٹک مارک کی طور پر ٹک مارک بھی کر دیا کہ سوشل انجین کیا ہے اس نے چار options دے دی ہیں اس چار options میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں وہ ریموو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جو last thing میں chat gpt میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ یہاں سے آپ اسے delete کر کے اپنی نئی chat بھی بنا سکتے ہیں یہاں یہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ IT programming سے related ہوتے ہیں تو IT programming سے related انہیں code کا مشکل ہوتا ہے تو آپ آپ simple لکھیں یہاں پہ لائن لکھیں write a code in کوئی بھی language in C plus plus to find odd numbers from 1 to 100 1 to 100 just آپ نے لکھنا جی write a code in this وہ آپ کو پورے کا پورا code اس کے اگیس نہ لکھ کے دے دے گا کہ آپ اگر آپ نے odd numbers 1 to 100 find کر نے تو اب وہ کس طرح find کر سکتے ہیں سکتے ہیں جی جیسے آپ نے بتایا بینزیر انکم سپورٹ پروگرام آپ کا بینگا پاؤنٹ بلاک ہو چکا ہے تو ان کو شٹ اپ کال یہ پہلے بھی ہم نے ایک ویبینار میں بات کی تھی کہ اس پہ کام دیا کریں یعنی اس کو وہیں پہ آپ سٹاپ کریں اور پکچرز اینڈ ویڈیو شیئرنگ کے لحاظ سے اس میں یہ ہے کہ ایتھینٹک بندہ ہے بہت ہی ضرور یہ کریں اور ویسے آپ کو بتا ہے کہ اسلام میں تصویر کشی اسی لیے بانا کی ہے ہمیں بڑا عجیب سا لگتا ہے یہ کونسی بات ہے تصویر بننے سے کیا ہوتا ہے لیکن آج کل دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے سکینڈلز وہ جسٹ آپ کی تصاویر اور ویڈیو سے بان رہے ہیں تو زبیر صاحب اس کے ایک دو قویسٹنز تھے ایک تھا راس پر بس رہی گا کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ چیٹ جی پی ٹی اس جس لائک گوگل تو میرے حال میں تو یہ ہے کہ گوگل میں تو یہ نا آپ کا کانٹینٹ موجود ہے جی پی ٹی کا یہ پلیجریزم فری ہوگا سر اس کا میں رابے بسری کی قویسٹن کا میں آنسر کر دوں آپ کا جو گوگل ہے نا وہ آپ کا آرٹیفیشن انٹیلیجنس بیس نہیں ہے سم ٹائم جیسے میں ایک نزال دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نا آپ نے کوئی بھی ایک ٹاپک لے لیا ہے اس کے اوپر جیسے میں نے لاس پر اینڈ پر کوڈ لکھا ہے اب آپ یہی چیز آپ لکھیں گے نا تو آپ کو گوگل پہ جا کے کیا کرنا پڑے گا کہ پہلے آپ کو وہ کوئی ڈیفینیشنز وغیرہ دکھائے گا کوئی پکچرز وغیرہ سامنے لگا دے گا اور نیچے پھر آپ کو ویب سائٹس کو جا کے ڈگ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کو کوڈ ملے گا اور آپ کریں گے لیکن یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے صرف ایک کیوری لکھی ہے آپ کو ڈگ آؤٹ نہیں کرنا پڑا صرف آپ نے ڈیریکٹ کیوری ڈالی اور اس نے آپ کو ٹو دا پوائنٹ چیز اٹھا کے دے دی ہے گوگل میں آپ کو ڈیپ ڈائف کرنا پڑتا ہے گوگل پہ آپ کے ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے کیوری لکھی آپ کے سامنے لنک آئے آپ ایک ایک لنک پہ جاؤ گے چیز کو پڑھو گے آپ کے مطلب کی ہے نہیں ہے پھر آپ اس کو دکھو گے یہاں پر یہ ہوگا کہ جیسے آپ نے کیوری ڈالنی اور وہ آپ کو پورے کا پورا کنٹینٹ دے گا اور وہ کنٹینٹ بھی ایسا پریسائز کنٹینٹ ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے اب جیسے ابھی ہم نے وہ ایمیل والا ایک ٹیس کیا تھا کہ باس کو فارمل ایمیل لکھیں تو جب آپ باس کو فارمل ایمیل لکھ رہے ہیں تو یہی چیز آپ کیوری گوگل سے پوچھیں گے جا کے تو وہ آپ کو پہلے چار چھے تصویریں دکھائے گا پھر آپ کو یہ بتائے گا جی کہ آپ نے باس کو ایمیل لکھنی کیسے ہے کیا لیکن یہاں پر تو اس نے آپ کو کنٹینٹ دے دیا صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا نام اٹھانا ہے نام اٹھا کے اس میں ڈالنا اور آپ نے اپنا کام کر لینا ہے اب یہ جو قوز ویز میں نے دکھایا ہے قوز ویز بیسیکلی یہ ایسی یوٹیلٹی ہے کہ قوز ویز آپ کی ایسی یوٹیلٹی ہے کہ آپ کے پاس نہ بھلو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس قوز کریئٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا تو قوز کریئٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں بس کسی طرح سے کام ہو جائے تو یہ ان کے لیے یوٹیلٹی بہتر ہے کہ جو اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں یہ شاہین آسم کا ایک آیا جی کہ یہاں بھی تو سب لوگ سیم کیوری کریں گے تو سیم آنسر سب کو دے گا تو سب کو کونٹینٹ سیم ہو جائے گا نہیں یہ شاہین آسم اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ کیوری کریں گے تو دوسری دفعہ جب آپ کیوری کریں گے تو آپ کو اس کا سیم ریزلٹ نہیں آئے گا آپ نے کیوری کی آپ کو ریزلٹ ڈیفرنٹ آئے گا میں وہ کیوری کروں گا تو مجھے ریزلٹ ڈیفرنٹ آئے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو سیم ریزلٹ ریٹرن کر رہا ہوں ایوری کیوری ایوری ٹائم ریزلٹ ویل بی در ڈیفرنٹ آپ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ سیم ریزلٹ بار بار آ رہا ہوگا یہ جبین جواد کا آیا جی چیٹ جی پی ٹی بیسیکلی یہ آپ گوگل پہ جا کے لکھے تو پہلا لنک آپ کے پاس آئے گا اوپن اے آئی کے نام سے تو وہی آپ کا مین لنک ہوگا جی چلیں پرٹسپینٹس آئی ایم پل آل اف یو اور آج کے سیشن سے آپ نے بہت کچھ سکھا ہوگا انشاءاللہ یہ اپلوڈ ہو جائے گا یوٹیوب چینل پہ بھی اور آئی سیارنگ یو دا لنک آلسو اس کو دوسروں کو بھی پروموٹ کریں اور ایمپورٹنٹ چیزیں جو آپ نے یہاں پہ سکھیں وہ دوسروں کو بھی سکھائیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہم ایک گھنٹہ بیٹھے ہیں زبیر صاحب کو بہت شکریہ چونکہ ان کی باقی بھی اسائنمنٹس ہوتی ہیں انگیجمنٹس ہوتی ہیں بٹسٹیل انہوں نے ہمارے لئے ٹائم نکالا پورا گھنٹے سے بھی زیادہ تو یہ اس کا پھر بینیفٹ ہمیں ملنا چاہیے ٹھیک ہے نا اور پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ خود کسی بھی قسم کا آپ وہ جو لوپ ہول ہوتا ہے یا کوئی ایسا پوائنٹ نہ چھوڑیں کہ جس سے کوئی دوسرا اس میں یعنی انٹرسیپٹ کر سکے تو اس لیے تو زبیر بھائی جو میسیج آپ دینا چاہے تو دین ہم اس کو کنکرول کر دیتے ہیں جی تی بھائی میں میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ دو آئی ایم ورکنگ این دا فیلڈ تو میں تمام چیزوں سے آلماس واقف رہتا ہوں لاؤز کون سے ہیں کس طرح کے لاؤز اور ریگولیشنز پاکستان میں کیا چاہ رہے ہیں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں کس طرح چیزوں کو ڈیل کرنا چاہیے تو یہ آویرنس پروائیڈ کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اگر آپ کسی قسم کی سیچویشن میں سٹاک ہوتے ہیں تو رادر دین آپ یہ سوچنے کے کہ میں نے غلط کر دیا ہے یا کرنا ہے یا کیا کروں تو آپ کے ذہن میں ایک چیز پہلے سے موجود ہونی چاہیے کہ بھئی یہ کام ہے تو اس کا میرے پاس یہ سلوشن فائنل ہی ہے اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی حال نہیں ہے کہ جس کو میں کہوں جی کہ بھئی نہیں میں یہ بھی کر سکتی ہوں میں وہ بھی کر سکتی ہوں تو ایسا چیز نہیں ہے آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو up to the mark رکھنا پڑتا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو aware رکھیں everyone will try to manipulate you everyone will try to cheat you anyone can try to follow you each and everything لیکن یہ ہے کہ جب آپ خود prepare ہوں گے تو آپ کوشش کریں گے کہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آ جائے گی کہ بھئی آپ نے یہ کام نہیں کرنا یا اس طرح سے بچنا ہے تو یہ چیز last program ہے کہ اگر آپ نے جو کوئی یہاں سے کچھ سیکھ لیا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو نہ آپ آگے بھی لوگوں کو سکھائیں جا کے جی is best جزاک اللہ and the last time جی is best جی is best آپ نے اپنے email share کر دی ہے and phone number آپ کا سر میں آئی ان کے group میں share کر دوں گا whatsapp میں بلکہ آپ کو improve کر دوں گا اسی group میں so that if anyone wants to ask some question تو وہ وہاں پر آپ سے inbox میں یا group میں کر سکتے ہیں so میری طرح سے last point یہ ہے بیٹا کہ all of you آپ سب لوگ سمجھدار ہیں اور basic آپ کو یہاں پہ بتانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ کوئی چیز impossible نہیں ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ گھروں میں اس طرح کا ماحول بنائیں کہ آپ کے گھر میں ایک دوستانہ ماحول ہو یعنی کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ہونا ایک دوسرے سے discuss کر سکیں suppose ایک بہن ہے ایک بھائی ہے تو بہن کو کوئی message آیا ہے suppose کوئی کہہ رہا ہے جی کہ آپ کی تصفیریں میرے پاس جو اس نے کوئی تصفیریں share کی ہیں تو کم از کم گھر والوں کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ یہ کہیں پہ miss have ہوا ہے اب اگلی بات یہ ہے کہ اس مسئیبت سے بھاگنا مسئیبت سے بھاگنا یہ اس کا solution نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو face کریں اور bravely face کریں اور یہ پکی بات آپ یاد رکھیں کہ جو بھی آپ کو blackmail کر رہے ہیں جیسا بھی وہ کمزور ہے اس کو ہم طاقتور اس طرح بناتے ہیں اپنے ڈر سے اپنے خوف سے فلان کو نہ پتا چل جائے فلان کو نہ پتا چل جائے اور عام طور پر یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے frauds ہوتے ہیں جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ آپ کو یہی کہا جاتا ہے کہ کسی کو نہیں بتانا جیسے آج کل بھی کافی ملٹائنیشنل کمپنیز اور یہ فاریکس ٹریڈنگ اور اس طرح جو آتا ہے تو وہ شروع میں جب چل رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ابھی ہمارا کام کا آغاز ہے تو ابھی کسی کو نہیں بتانا اور ساتھ ہی آپ کو کیسے خواب دکھاتے ہیں کہ جی ایک مند میں اتنے لاکھ کماؤ گے کروڑ کماؤ گے گاڑی ہوگی بائر کے ٹور ہوں گے ایسا ہوگا ایسا ہوگا تو یہ کسی کو نہ بتانا یہ جب کوئی بات کہتا ہے ایک تو یہ تھریٹ والی بات ہے الیرٹ ہو جائے آگرے ٹھیک ہے تو چلیں جی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور یہ واقعہ ہی بڑا مشکل ہے بچنا اس دور میں لیکن یہ ہے کہ کم از کم you have to be vigilant کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کو بچا سکیں سو اگین زبیہ صاحب we all are very thankful to you آپ سب کا بہت بہت شکریہ and السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاته وآلہ